ہاں جی سارا مجھے توجہ آپ ساری اپنی طرف کے اچھ رہے ہیں شیر عفضل صاحب آپ کو دے رہے ہیں آپ کافی دیر سے تائمہ رہے ہیں مہربانی مہربانی شکریہ میں کوئی لمبی تقریر ہمیشہ نہیں کرتا ہوں مختصر سی جی جی بولے بولے اس میں بھی آپ کی بات رہ گئی تھی تینکیو آپ نے کافی عرصے کے بعد مجھ پہ مہربانی کی گئے شکریہ جنابی علی گزارش یہ ہے کہ یہ جو بلاول بٹو درداری صاحب قاضی فائدیسہ کو جو خراج تحسین پیش کر رہے تھے جو ڈونگرے برسا رہے تھے یہ وہی قاضی فائدیسہ ہیں جس نے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو بے نشان کیا اسلام علیکم ناظرین اکرام یہ شیر عفضل مروت صاحب کی ویڈیو دیکھیں یہ وہی قاضی فائدیسہ ہے جس نے این امینڈمنٹ سے پہلے ریویو دو دنوں میں فکس کر کے ضمیر فروشی کیلئے راستہ موار کیا اور پھر ہمارے امینیز وہاں سے برامت ہو گئے اور وہ امینیز اب وہ امینیز جو تھے ہمارے پہلے کو لیگ تھے وہاں پہ گئے یہاں ہمارے عرب دوست بھی موجود ہیں لیکن ان کو عربوں روپے ملے تھے نہیں یار یعنی کہ پھر میاں نواز شریف کی شکل ان کو پسند تھی اچھا یعنی بڑے ہی بے ذوک لوگ تھے اچھا آپ مجھے اس پہ لارہے ہیں مجھے تقریر کرنے تھے جناب علی ہمارے دوست اخواہ ہوئے کہتے ہیں ہمارے دوست جو ہے اور یہ عربوں کی جو پیشکشے ہیں اس حیوان میں موجود شاید ہی کوئی یہ مینے ہوگا جس کو نہیں ہوئیں گے مجھ سمیت ہمیں پیشکشے ہوئی آئے ضمیر بیچیں اور وہ آمینڈمنٹ ہوتی ہے کہ اگر وہ پانچ لوگ ضمیر نہ بیچتے تو شاید یہ آمینڈمنٹ نہ ہوتی ہمارے امینیز آپ کو ووٹ دے رہے ہیں فی سبیل اللہ دے رہے ہیں اور بات ہو رہی تھی قانون کیوں کمرانی کی جمہوریت کی والا دستی کی عدالتوں کی ازادی کی کیا ڈراما ہے یعنی ضمیر کے مطابق آپ کس نے کہا ماشاءاللہ جناب علی پرمیان آنواز شریف صاحب نے موکے کے عصاب سے عدلیہ پر اپنی بڑاست پی نکال دی اور وہ تاریخ ساس شیر کہے دیا کہ انہوں نے جو شیر کہا جوابی شیر تو مجھے آتا ہے لیکن میرے نون کے دوستوں کی حیاء رکھنے کی وجہ سے نہیں بولتا ہوں نہیں 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 آخری بات یہ ہے یہ وقت گزر جائے گا ہم منثور علی شاہ صاحب کو لا رہے ہیں یا افریدی صاحب کو لا رہے ہیں یا کانسٹیوشنل بینچ کے سربراہ کے طور پہ امین الدین خان کو لا رہے ہیں کوشش یہی ہے کہ آئندہ کے تین چار سالوں کیلئے نظام کو اسی طرح رکھا جائے تاکہ یہ اسمبلی اپنی میاد پوری کر سکے یہ وقت گزر جائے گا لیکن ملک کو ہم نے ایک ایسے راستے پہ گمزن کر دیا ہماری میری دلی خواہش تھی ایک دفعہ جناب کے سپیکر صاحب کو میں نے کہا بھی تھا میں نے کہا بہتر ہوگا آپ کوئی کانہ رکھیں اور تمام اپوزیشن اور ان سب کو بلائیں یہاں پہ خدا کی قسم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں آپ سب کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہوئے ڈرتے ہیں نہیں سب ڈرتے ہیں یعنی جو نظام چل گیا ہے نہ سلام کر سکتے ہیں نہ کلام کر سکتے ہیں وہ خواہ جاسب صاحب سے ایک دن کیا سر را ملاقات ہو گئی میرا دڑن تختہ ہو گیا پارٹی سے تو میری گزارش یہ ہے جناب سپیکر کہ یہ جس طریقے سے امینڈمنٹ لائی گئی شاید ہی بارڈر لائن پہ ہم رہ گئے توڑا ساگر ہم ایک اکموڈیٹ کر دیتے تو یہ کنسنسسی بھی لائی جا سکتی تھی جناب علی دو گزارشات ہیں کانسٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی اور پاکستان کو ایک نیا نظام عدل دیا گیا ہے اس نظام عدل کے نتیجے میں اب جو تین سینئر موس جج ہوں گے سینئر پیونی جج اور دو نیکس سینئر ججز ان تینوں کی یہ توقعات ہوگی کہ حکومت یا وزیراعظم ان میں سے کسی ایک کو بھی چیف جسٹس بنا سکتا ہے اور یوں ان تینوں میں سے کوئی بھی حکومت وقت کو ناراض کرنے کی کوشش نہیں کرے گا پہلے سے ہی ہمارا نظام عدل جو ہے ایک سو اٹھتیسی نمبر پہ دنیا کے انڈیکس پہ آ رہا ہے مقدمات جو ہیں وہ دہائیوں تک چلتے رہتے ہیں اب یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے ہو سکتا ہے موجودہ طور پہ تو حکومت مستفید ہو شاید جج سہبان کوشش کرے کے تابدار رہے ہیں لیکن جب یہ حکومت نہیں ہوگی کسی اور پارٹی کی حکومت ہوگی تو کیا یہ جو نظام دیا ہے کیونکہ تینوں جج سہبان جو ہیں وہ حکومت وقت کو ناراض نہیں کریں گے یہ اس آئینی ترمیم کا سب سے ڈیزاسٹرس آسپیکٹ ہے اور جس معاشرے میں آلڑی ہماری عدالتیں جو ہیں کل جو لاؤ منسٹر فرما رہے تھے کوئی ان کی شاندار تاریخ نہیں ہے انصاف کرنے کی ظلفقار علی بٹو شہید کو اسی سپریم کورٹ نے تختہ دار پہ لٹکایا تھا اسی عدلیہ نے جسٹس منیر بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے افتخار چودری بھی پیدا کیا اسی عدلیہ نے ساکی بن سار کو بھی جنم دیا جسٹس ڈوگر بھی آئے جسٹس کوسہ بھی آئے اور سب سے زیادہ پرو منیر جسٹس پائیس دیسہ بھی آگئے ان اس نظام عدل کی ہوتی ہوئی جو پہلے سے تھا کوئی معیناز نہیں تھا میں بتی سال میرے ہو گئے ہیں اس پیشے سے وابستہ اس پہ خوش ہوتے ہیں جسٹس ساہیوان کے ہمیں عدالتوں میں مائی لات جلکا رہا کرو انگریزوں کے دور میں لاتز ہوا کرتے تھے اور وہ جج ہوا کرتے تھے تو ان کو ہم مائی لاتز کہتے تھے کہ خاندانی شجریں ان کے لاتز سے ملتے تھے یہاں پہ تو اب جس طریقے سے افتخار چودری نے برکیوں کا سلسلہ شروع کیا اور جو جج ساہبان ایلیویٹ ہو گئے اور اب جو سپیریئر جوڈیشری پہ جو عدلیہ بیٹی ہوئی ہے وہ اس سمیت بندیال بھی سمیت وہ بھی کوئی اتنا معیناز جج نہیں تھا اس نے بھی دڑن تختہ کیا تھا یہ دیکھیں کوئی آپ کا کوئی امارہ کوئی ہم پہ مہربان کوئی آپ پہ مہربان ہمیں مہربان جج چاہیے ہی نہیں ازاد جج بلکہ ازاد سے بھی زیادہ ذمہ دار جج چاہیے جو انصاف کر سکے ساکی بن عصر آیا تھا اس وقت بھی ہم کہتے تھے ایک کلو نہ بنا ہوا تھا ڈیم بنا رہا تھا بدبخت ڈیم کے ساتھ تبارہ کیا کام ہے پھر پھر آپ یہ دیکھیں فائض عیسیٰ کے بندیال بندیال آیا بارہ وجہ اس نے عدالت بھی کو لی اور پھر وہی بندیال صاحب تھے سوپریم کورٹ نے تاریخ میں پہلی دفعہ فیصلہ دیا اور جب حکومت نے آنکھ یہ دکھائی تو اس فیصلے پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو تو دیکھ لی شیرف ظلم مرود صاحب کے اس کے علاوہ ناظرین شیرف ظلم مرود صاحب نے پریس کانفرنس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو میں جب خان صاحب سے ملقات کروں گا اگر خان صاحب مجھے احتجاج کا حکم دیتے ہیں تو میں جو احتجاج کرنے جاؤں گا وہ ایسا احتجاج ہوگا کہ تاریخ میں کسی نے ایسا احتجاج نہیں کیا ہوگا صرف جو ہے یہ کہ اگر خان صاحب مجھے حکم دیں باقی کسی کے کہنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور کیونکہ جو ہے نا شیرف ظلم مرود صاحب کو لے کر پہلے بھی پارٹی کی طرف سے کچھ باتیں کی گئی کہ مرود صاحب ایسے ویسے کیونکہ مرود صاحب نے کہا کہ پارٹی لوگ کہتے تھے خان صاحب کو جا کے کہ سارا کریڈٹ مرود لے جاتا ہے تو اس وجہ سے پارٹی کے لوگ مجھ سے اب باقی آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں ناظرین شیرف ظلم مرود صاحب کو کیا احتجاج کی قیادت دی جاتی ہے یا نہیں اگر تو کی پی سے کافلہ آ جائے ملک بارے سے کچھ کچھ چاند لوگ آ جائیں اور جب لاکھوں کا سمندر جب ڈی چوگ میں جمع ہوگا تو پھر خان بھی باہر آئے گا اور یہ جالی آئینی ترامیم بھی مسترد ہو جائے گی ناظرین اس بارے میں آپ کے رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیجئے مجھے نئے اجازت اگلے ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ